موسیقی 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 آغاز موسیقی موسیقی ہے اور یہ 100% سے اور ہے میں ہمیشہ کرتی ہوں میرے فیس پہ کافی جھائیاں ہو گئی تھی ایک بار تو کیونکہ میں دھوک میں بہت چاہتی ہوں اس وجہ سے فیس میں کافی جھائیاں پڑ گئی تھی تو اس کو کرنے سے جو ہے مجھے کافی فائدہ ہوا ہے میں ایک مہنا مطلب لگاتا اور میں نے یہ کیا تھا تو اس سے مجھے بہت فائدہ ملا تو ابھی میں ڈیلیس کو کرتی ہوں ہر دوسرے یا تیسرے دن میں تو ریگلری کر لو تو کوئی ہو نہیں ہے اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور اچھے سے اگر آپ کو اسٹیپ نہیں بھی آتے ہیں تو آپ راؤنڈ سیپ میں اس کو ایسے کر کے گولز ایسے راؤنڈ میں کر کے آپ مساج کر سکتے ہیں اگر اسٹیپ نہیں آتے ہیں تو بہت اچھا اس سے فائدہ ملتے ہیں اور بلکل ہنڈر پرسنٹ شور ہے یہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ اگر آپ کو یہ دکت ہے آپ کے فیس پہ جھائیاں ہیں یا رنکلز ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں سکین بھی کافی ٹائٹ ہو جاتی ہے اور بہت فائدہ ہوتے ہیں اس سے تو وہی میں آپ کے ساتھ بھی سیار کر رہی ہوں اگر اس کو آپ لگائیں چہرے پہ نیک پہ اور کہتے ہیں اچھے سے اس کو آنکھوں کے نیچے جو کالے گھیرے ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں تو بہت فائدہ بن ہے یہ ہوم ریو انڈی آپ جرور اس کو ٹرائے کیجئے گا تو میں تو اکثر لگاتی ہوں اور مجھے سے بہت زیادہ فائدہ بھی ملا ہے اور اس لئے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہی ہوں میں پہلے بھی میں نے ایک بار ویڈیو بتایا تھا کہ میں یہ مصور کی دال پیس رہی ہوں اور سنترے کی چھککل سکھا کے میں نے آپ کو دکھائے ہوئے تھے تو اس کا ویڈیو میں آپ کو باتوں بتاؤں گی میں نے بولا تھا تو اس لئے میں نے اس آج میں ایسے ویڈیو بنانے کا تائم نہیں ملا تو میں نے اس آج میں اس کو لگا رہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ سیار بھی کر دوں تو اس سے کافی فائدہ میرے کو ملا ملا اور جو میرے آنکھوں کے نیچے کچھ کالے سے ڈھکپے سے ہو جاتے ہیں اکثر جو یوٹیوبر ہوتے ہیں سبھی کے فون کیوں ایسے ہوئی جاتا ہے تو یہ ہی سب کے ساتھ پرولموں ہوتی ہے ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے یہ پرولم تو وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور چہرے پہ جو جھائیاں ہوتی ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں اور ایک اچھا سا چمکتا ہوا فیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا فیس جو ہے تو میںِیا چھو کو بھی ہوں اللہ وقت میں بنید کرتے ہیں یہاں پہ میرے ملک ہے senslerde میں بھی دیا بھٹی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے بھگوانوں کو نہلا کے ٹکا لگا رہی ہوں اور سب بھگوانوں کو نہلا کے ساکھ کرنے پڑتے ہیں جیسے ہم لوگ نہ آتے ہیں نا تو ہنے کے بعد ہم کو ٹاول بھی چیئے تو اس جا میں بھگوانوں کو نہلاتی اس کے بعد سب کو ساکھ کر کے پھر اس کے بعد ٹکا لگاتی ہوں اور اس کے بعد پچا کر لیتی ہوں تو یہ بھی میرا ٹیلی کی روٹین میں رہتا ہے اس کے بعد کچن میں سب کام کرنے کے بعد اور ایک کپڑے دھونے رہ گئے ہیں میرے وہ میں بات میں کروں کہ اس سے پہلے میں ناستہ کر دیتے ہیں کیونکہ ناستہ پھرنا بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر میرا کانا دیکھو کیسے چکندری کر رہا ہے یہاں پر سوپے میں بیٹھتا ہے کہیں اس کے پیر ہوتے ہیں کہیں سار ہوتا ہے سوپے کے کسن ایک سوپے میں نہیں رہتے ہیں پورے نیچے پڑے رہتے ہیں اس کے سارے سوپے جو ہیں بچے کھالی کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہیں کپڑے دھونے کے لیے اور بہت سارے کپڑے ہیں تو یہ ان کو میں مسین میں دھونگی اور اس کے بعد ہاتھ سے ان کو میں چھلاوں گی تو مسین میں دھوتے رہ رہی ہوں اور اس کو ہاتھ سے چھلا کے اس کے بعد ان کو میں آج موسم بھی جو ہے بہت خراب ہے تو ایسے کر کے میں ہاتھ سے چھلا کے یہاں پر ایسے اور اس کے بعد ان کو میں مسین میں سکھا لوں گی تو دوستو یہاں پر میرے کپڑے دھو چکے ہیں اور مسین میں دھوئے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ سے چھلا کے اور ڈرائر میں سکھا کے میں رکھتی ہیں کیونکہ موسم جو ہے وہ تھوڑا خراب ہے لگ رہا ہے کہ باری سکھ سکتی ہے تو کافی موسم سہی نہیں ہے روپی نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہ سکھا کے رکھتی ہیں اب ڈالنے ہیں چھت میں ان کو چھت میں ڈال کے آتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے تو ابھی کپڑے دھو کے اندر آگئی ہوں اور ایسا لگ رہا کہ بہت زیادہ تھکان ہو چکی ہے اور بہت تھکان سی ہوئی ہے سر میں بھی تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے کپڑے دھونا میرے بہت زیادہ ٹاپ لگتا ہے مجھے کیونکہ میرے کپڑے دھونے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے کمر میں بہت درد ہو جاتا جھگنے میں تو وہ میرا پڑوم ہے اور اس ویسے میں کپڑے دھو کے بہت زیادہ تھک جاتی ہوں تو کپڑے بھی کافی تھے بہت سارے کپڑے دھو کے آگئی ہوں اور ابھی ڈالے نہیں ہے چھت میں کپڑے ڈالنے جاؤں گی تو میں نے کہا تھوڑا سا میں آرام کرتی ہوں لیٹتی ہوں تھوڑا سا تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا تو اس کے بعد کپڑے ڈال کے آؤں گی اور پانی اگرہ پی لیتی ہوں اس ویسے سے تھوڑا سا لیٹ دیں یہاں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جھولی اور اس میں میں نے آدمیہ بہت چیز کا تڑکہ لگا رکھا ہے ایک تو جو ہرا دھنیا ہوتا ہے سوکھا ہوا دانے ہوتے ہیں اس کا وہ بھی لگایا ہوا ہے اس کا بھی تڑکہ رہ لکھا ہے اور واڑا ہوا ہے ہی رہا ہے ہینگ تو تین چیزوں کا سمنیہ تڑکہ لگا رکھا ہے تو ہینگ کی تو بہت اچی خوصبو بھی آتی ہے پاچان بھی اچھا ہوتا ہے اور پلاس ج کے زدنیاں ہوتا ہے دھنیاں کے جو کوئی ملوے سوکے ہوئے اس کی جھولی جوہے ہوتے ہوتی بہت آجھے خوصبو ہوتے ہیں жہولی میں تو وہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے جیرہ ڈالا ہے تو جھولی ابھی بنے گی ابھی اوبلی بھی نہیں ہے یہ بن رہی ہے اور ادھر چاول بن چکا ہے میرا تو آج کھانے میں جو ہے صبح ہم نے لاؤکی کی سبجی اور روٹی کھا لی تھی اس کے بعد پھر ہماری کھیر بن گئی تھی چاول کی وہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی ویڈوی بنانا بھول گئی میں کھیر کا تو کھیر کھا لی تھی اور ابھی بن رہا ہے جھولی بھات تو یہاں پہ دیکھیں جھولی گاڑی ہونے لگ گئی ہے دھرے دھرے یہ اور گاڑی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کتے سندھر لگ گئی ہے جھولی جھولی تو مجھے بہت پسند ہے مجھے دال اتنی پسند نہیں ہے بچوں کو روزی دالی اچھی لگتی ہے لیکن میرے کو روز جھولی دے تو میں جھولی زیادہ اچھا مانتی ہوں تو ابھی یہ پک کے گاڑی ہونے لگ گئی ہے تھوڑے تھوڑی کر کے ابھی بہت دیر پکاؤں گی میں بہت دیر پکاتی ہوں تھوڑے دیر اس کو تیز آنس میں پکاتی ہوں جب تک یہ اوبلنے لگتی ہے اور اس کے بعد اس کو میں گیس کو کم کر دیتی ہوں تو وہ دھیمی دھیمی گیس میں پکتے رہتی ہے تو جب بہت زیادہ پک جاتی ہے اس میں ملائی ٹائپ کی لگ جاتی ہے پر سے تو وہ جھولی جو ہے مجھے کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتی ہوں پکنے کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جھولی پن کے تیار ہو گئی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہرہ دھنیا اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ پڑ جائے گا اس کا اور اب ہم کھاتے ہیں کھانا اور آج کی ویلوگ کا بھی یہی پینٹ کروں گی اگر آپ کو پسن آئی ہوگی اگر پسن آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی